السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ نارات بلوچوں سے مذاکرات کا عمل آج سے نہیں بلکہ ایک سال سے شروع ہے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو بیرونی ملک جلاوتیرین کی زندگی گزار رہے ہیں ان میں برامدہ نوابزاد برامدہ بگوٹی میر جاوید مہنگل اور پرنس سلیمان داود یہ شامل ہے جن سے گزشتہ کا عمل جاری ہے تو آج وفا کی کابینر نے ایک فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے جن کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں اور ہندوستان بلوچتان میں حالات خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور وہ ان میں ہاتھ بٹھا رہے ہیں یا ان کی مدد سے حالات خراب ہو رہے ہیں تو ان سے بات چیز نہیں ہوگی جن کے ہاتھ صاف ہیں ہندوستان کے حوالے سے جنہوں نے اندرستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے کوئی تاؤن آسل نہیں کیا ہے ان سے بات چیز کا عمل شروع کیا جائے گا بلکہ اس کو منتقی انجام تک پہنچا جائے گا برحال جیسے ہی وفا کی کابینہ کا اجلاس ختم ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نوابزادہ شازین بکٹی کو ایک عہدہ دیا گیا جس کا مطلب یہ کہ ہم آئیں گی بلوشتان کا عہدہ ہے یا اسٹرن کا عہدہ ہے وزیرازم کا انہوں نے جائے ایک ایسے وقت میں کیا ہے جہاں پہ باتیں زوروں سے چل رہی ہیں کہ نوابزادہ برامدہ بھوٹی سے بات چیز کارمن شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ وزیرازم نے بھی اس خواہش کا حضار کیا تھا کہ ہم ناراض بلوشوں سے بات چیت کریں گے اس خواہش کے بعد وفا کی کابینہ کا اجلاس اس کے بعد شازین بکٹی کو عہدہ دینا ہم آئیں گی کا تو ان سے انڈیکیشن مل رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بات چیت کا عمل جاری ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شازین بھوٹی کا بزر یہ ٹیلی فون برامدہ بھوٹی سے رابطہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن ابھی ریسٹلی جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تب بھی جو ہم سے رابطہ رہا ہے ہماری اطلاق یہ ہے کہ اس حوالے سے گزشتہ دنوں کچھ دنوں سے جو ہے نوابزادہ جمیر بھوٹی کو بھی ہائر کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ بریج بنے اور باتچی جو ہے برامدہ بھوٹی سے آگے بڑھایا جا سکے لیکن جمیر بھوٹی نے سوالے سے دنائے کیا یا انکر کیا یا وہ آنا نہیں چاہ رہے ہیں تو اس کے بات جو ہے شازین بھوٹی چونکہ کزن ہے برامدہ بھوٹی کے بچپن بھی انہوں نے ساتھ میں گزا رہا ہے اور ایک دوسری کی بات سمجھ سکتے ہیں ایک دوسری کی مزاج بھی سمجھ سکتے ہیں نہ لیکن بچپن کا ہے جب آپ جوانی تک آئیں گے ایک ساتھ رہیں گے تو بہت باقی بہت سے معاملات ایک دوسری کے سمجھا جا سکتا ہے برامدہ بھوٹی سے اگر آلات اور مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو لوگ دوزار سے کے بعد برامدہ بھوٹی کے ساتھ چلے گئے تھے افغانستان یا دوسرے بیرون ممالک چلے گئے تھے تو وہ بھی ان کے لیے بھی واپسی کا راستہ بنے گا ظاہر ہے کہ وہ برامدہ بھوٹی کے ساتھ گئے تھے اور دیرہ بھوٹی سے ان کا تعلق ہے اور دیرہ بھوٹی کبیرے سے ان کا تعلق ہے تو وہ لوگ بھی آئیں گے ایک طویل جلاوتنی یا معجرت کا جو وہ ہے ایک زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس سے بلوستان کے نصفیر آباد بیلٹیاں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے برامدہ بھوٹی کے وجہ سے حالات خراب تھے ان میں بہتری امکانات بھی ہوں گے ظاہر ہے جب برامدہ بھوٹی کی واپسی ہو اور یہ مذاکرات کامیاب ہوں تو اس کے بعد خانہ افقلات اور جعوید مینگل سے بھی باتشیت کا عمل تیز کیا جائے گا باتشیت تو اب بھی جاری ہے لیکن وہ عمل بھی تیز کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ برامدہ بھوٹی نے باقی بہت سے معاملاتیں ہو گئے ہیں اس بیچ میں جو باتشیت ہوئی ہے اس میں ایک کمپنسیشن ہے بہت بڑا رقم ہے کمپنسیشن کا وہ ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ زیر کے اتنے لوگ باہر گئے ان کو واپس لانا بسانا زیر کے خرچہ تو ہوگا یہ بھی برامدہ بھوٹی کا ایک ڈیمانڈ رہا ہے یہ ابھی تک مان تو لیا گیا لیکن سو فیصد نہیں مانا گیا اس میں سے جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا نہیں دیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ دیر بھوٹی کے اپنے جو نوابیت ہے یا جو ہولڈ رکھنا ہے یا علاقے کس کے حوالے ہونا ہے اس پہ بھی برامدہ بھوٹی نے بکل کے بات کی ہے ان سے جو باتشیت کرنے گئے ہیں ان کے ڈیمانڈ میں یہ بھی شامل ہے اس میں دیکھیں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت پیش آ رہا ہے باتشیت میں مسئلہ نہیں محلوب جو ڈیڈلوہ توڑا سا رکاوٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کلپروں کا جو اس سے پہلے پنجاب میں آباد نواب آگور خان بھوٹی کے دور میں جب نائنٹی ٹو میں سلحہ بھوٹی کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کلپروں کا اور نواب آگور خان کے اپنے خاندان کا اپنے جو سب برانچ ٹرائپ کا ان کے درمیان ایک لڑائی شروع ہوئی تھی اور وہ عجرت کر کے یہاں سے پنجاب آرسل کے مختلی لافقوں میں آباد ہو گئے تھے جب دوہزار چھے کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد دوہزار آٹھ کو جو ہے تارک مسئلی جو ہے ڈیڈلوہ بھوٹی سے ایم پی اے بن کیا ہے وہ بھی جب نواب آگور خان زندہ تھے تو مسئلیوں سے بھی تعلقات اس نے نواب صاحب کے ٹیک نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ تارک مسئلی جو ہے جب نواب آگور خان پر آفرشن ہوا اور وہ جو کلے پر جو بمباری ہوئی تو نواب آگور خان کے نجی جیل سے جو ہے وہ فرار ہو گئے تارک مسئلی تارک مسئلی کے بعد افراد بھوٹی ایم پی اے بنے ڈیڈراب بھوٹی سے ازائرہ کیوں کلپر ہیں تو ان کی ابھی وزر داخلہ بھی بن گئے تھے تو کافی تعداد میں کلپر دوبارہ ڈیڈراب بھوٹی میں آباد ہو گئے اور اچھی خاصی تعداد میں ابھی کاروار بھی کر رہے ہیں بہت سے معاملات میں انگیج بھی ہے تو یہ اس پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن یہ بات برامدہ بھوٹی کی نہیں مانی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے جس برامدہ بھوٹی کی جانب سے جس کو نہ مانا جائے تو انکان یہی ہے اور امید بھی یہی ظاہر کی جاری ہے کہ برامدہ بھوٹی سے بہت جلت مذاکرات کا عمل تیز ہوگا اور برامدہ بھوٹی کی جو آمد ہے وہ اسی مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر جو ہے وہ میرشیور ہوگا کہ انہوں نے آنا ہے مذاکرات کے ساتھ تک کامیاب ہو گئے ہیں اگر برامدہ بھوٹی واپس آئیں گے تو بہت سے جلاواتن جو بلوچ ہیں جن کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا وہاں سے کوئی انداد اس طرح کا کوئی معاملے میں وہ شامل نہیں ہے تو ان کی بھی واپسی کے راستے کلیں گے اور ایک کوریڈور بنے گا جسی واپسی کے امکانات پیدا ہوں گے اور جہاں تک کابینہ کیا اس فیصلے کا جو تعلق ہے جہاں پہ بھارت سے فنڈنگ لینے کا ہے تو ان میں ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جو یورپ میں موجود نہیں ہیں آپ ان کو افغانستان میں کہہ سکتے ہیں ہیران میں کہہ سکتے ہیں موجود ہیں لیکن یورپ میں نہیں ہیں یہ کہا جا سکتے ہیں جو لوگ یورپ میں مقیم ہیں یہ جناواتن ہیں ان سے کسی حد تک باتشیت کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے اور جو افغانستان ایران یا اس ایریاز میں یا خطے کے اندر کہیں کسی ملک میں موجود ہیں ان سے جو ہے فیلال کوئی ایسے اطلاع نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے گئے ہیں باتشیت کا عمل شروع کیا جائے گا کیونکہ کابینہ نے تو متفقہ ایک ویسلہ کیا ہے کہ ان سے باتشیت نہیں ہوگی ان میں کون ہو سکتے ہیں وہ بہتر جان سکتے ہیں بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کلب کے پروگرام میں ہم نے کل کے بات کی تھی کہ یہ کپر کلاس سرداری کا طبقہ ہے ان سے اور یہ ایک میڈل کلاس ہے یہ دونوں جو ہے ان کے تنظیمیں بھی الگ ہیں ان کے معاملات بھی الگ ہیں واپس میں ان کی اختلافات بھی ہیں تو وہ دوسرا گروپ پہ ظاہر ہے کہ ان سے فیلحال باتشیت کرنے کا کوئی آسا نظر نہیں آ رہے ہیں اور برام دکھ سے یہ ہوں گے اور ہم نے کل بھی کہا تھا اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ باتشیت ہوگی اور بہت جلد ہوگی اور برام دکھ اوٹی کی واپسی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ چینہ بھی اس معاملے میں جو ہمارے اطلاعات ہیں کہ چینہ بھی اس معاملے میں انوالو ہے اس کی خواہش کافی پہلے تھی چینہ کے کہ کسی طریقے سے بلوشتان کا جو معاملے اور سٹل ڈاؤم کیا جائے اور تاکہ سی پیک کا جو ایشو ہے جو معاملہ ہے وہ جو ہے آگے چلتا جائے اور جلدی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے تو چینہ بھی اس معاملے میں اپنے خدمات جو ہے وہ پیش کرے گا ڈیفنیٹلی کرے گا کیونکہ سی پیک سے جو ہے چینہ کو جو بھی مسئلے بیدا ہو رہے تھے وہ بھی کسی حد تک چینہ سمجھتا ہے کہ وہ حل ہوں تو چینہ بھی اس میں انوالو ہے اور باقی جتنے جن جن سے باتچیت ہو رہی ہے ان میں بھی چینہ کا عمل دخل ہے اور چینہ کی خواہش بھی ہے کہ وہ باتچیت میں شامل ہو اگر نہ بھی ہو تو پسی پردہ ان کی جو ہے رضا مندی اس میں رضا مندی اور جو بھی تھا انہیں وہ شامل ہو گا کہا جا رہا ہے کہ کچھ پانچے مہینے پہلے چینہ کے اکھارا نافذ سے بلوستان اور بلوستان سے باہر دو بلوچوں کی دو عام شخصیات سے یہ رابطہ کیا گیا تھا کہ جو بیرونی ملک جلاوطن بلوچ ہیں ان سے باتچیت کے لیے بلوچ کا کردار ادا کریں لیکن ان دونوں شخصیات نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا بیرونی ملک جلاوطن کسی بلوچ سے نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ بلوچ بن سکتے ہیں برہر اگر چینہ اور پاکستان ملک کی اگر ایک کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو نعرہ باہر بیٹھے ہوئی یا ان کو لائے جائے میرے خیال میں ممکن ہے جن کی میں نے بات کی وہ بہت جلد واپس آئیں گے ان میں پہلا جو پہلا جو شروعات ہوگا وہ نواب زدہ برامدہ بوٹی سے ہی ہوگا انہی باتوں سے اپنے عوض رشید بلوچ کو اجازت دیئے جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے اللہ حافظ